السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو ٹھیک ہوں گے سو آج ہم لوگ بات کریں گے دی آرڈنری ایزلیک ایسٹ کے بارے میں یہ کیا ہے کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بینیفیلز کیا ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں اور آپ کس طریقے سے اس کو اپنی سکن کیر میں ایڈ کر سکتے ہیں ایسلیک ایسے یہ ایک کیمیکل ایکسفلیٹر ہے جو آپ کی سکن پر جو دیڈ سیلز ہوتے ہیں ڈیڈ لیئر ہوتے ہیں جو ایکسز اوئل ہوتا ہے یہ اس کو ختم کرتا ہے نمبر ٹو پر آپ کی سکن پر جو اوئل پروڈکشن ہوتا ہے اس پر جا کے کام کرتا ہے اور آپ کی اوئل کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی سکن پر جا کے نمبر تھری پر یہ آپ کی سکن پر جا کے آن ایون سکن ٹون کو ٹھیک کرتا ہے نمبر فور پر یہ آپ کی سکن پر جو پورز ہوتے ہیں جو انلوک پورز ہوتے ہیں ان کو کلیر کرتا ہے نمبر فائی پر جو آپ کی سکن پر انفلاماتوری ہوتی ہے اکنی کی پمپل ہو اکنی ہو جو آپ کی سکن پر ایک طرح کے سویلنگ ہو جاتی ہے ریڈنیس ہو جاتی ہے آپ کی سکن پر یہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں اس سویلنگ کو اور ریڈنیس کو اس طرح کی ایریٹیشن جو آپ کی سکن پر ہو رہی ہوتی ہے اس کو کام کرتے ہیں آپ کی سکن کو تھوڑا سا ریلیکس کرتا ہے تاکہ وہ ریلیکس ہو اور اپنی نیچرل طریقے سے آپ کی سکن ریکوور ہو ابھی میں نمبر بول جاتی ہوں نمبر کو دفع کریں آپ نیکس پر ہم لوگ بات کرتے ہیں اگر آپ کی سکن پر پیگمیٹیشن ہے ڈاک سپورٹس ہے یا سن ڈیمیج ہے یا آپ کی سکن پر میلازمہ کا ایشو ہے تو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ اکنی والے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ پیمپل والے بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب کی جتنی بھی آپ کی کوئی پرابلم ہے بیسٹ گفت نہیں ہوں سکتا کیونکہ یہ ساری پرابلم کا ایک ہی سلوشن ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کی سکن کو لائٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اگر آپ اس کو نارمی ڈیل روٹین میں یوز کرتے ہیں تو میں پریفر کروں گے کہ آپ اس کو نائٹ میں یوز کریں بکوز ہر ایسی پورڈرک جو آپ کی سکن کو ایکسفلیٹ کرتی ہے ہر ایسی پورڈرک جو ایک کیمیکل یا فیزیکل کی آپ کی سکن کو ایکسفلیٹ کرتی ہے آپ رات کو ہی استعمال کریں تاکہ آپ کی سکن رات کو دوبارہ ریکووری میں ہیلپ ہو جائے اب بات کرتے ہیں آپ اس کو کس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور کس کے ساتھ آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے سیلسٹل کے ساتھ ریٹینول کے ساتھ اے اچھ ایسیڈ یا کسی بھی اور بی اچھ ایسیڈ کے ساتھ آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ دو ایکسویٹر والے پروڈکس اپنی سکین پر اپلائی کریں گے تو آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے گی اور آپ کی سکین پر ایریٹیشن فیل ہوگی سو اس طرح کی آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس سے پہلے آپ ہائیڈرونک سیرم اپلائی کریں اس کے بعد یہ اپلائی کریں گے تو آپ کی سکین پر کسی بھی طرح کی ایریٹیشن نہیں ہوگی کسی بھی طرح کی آپ کی سکین پر ایچنگ نہیں ہوگی سو بیسٹ بھی ہے اگر آپ کے پاس ہائیڈرونک سیرم نہیں ہے پیور یا تو اس کے بعد آپ ایک اچھا سا موشریزر اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی سکین ایکسویر تو ہو ہی ہو ساتھ ساتھ آپ کی سکین دیپلی ہائیڈریٹ پی رہے تو دونوں کام ایک ساتھ آپ کر سکتے ہیں نمبر بان پر ایز لیک اس کے بعد آپ اپلائی کر سکین کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں آپ سب سے بڑا سوال اس کے کون کون سے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں بہت کام لوگوں کو یہ پرابلم فیسٹ کرنی پڑتی ہے اگر آپ کی سکین پر بہت زیادہ ایریٹیشن ہو آپ کی سکین پر بہت زیادہ ایچنگ محسوس ہو آپ کی سکین ریڈ ہو جائے بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے اگر آپ کی سکین بہت زیادہ پیل کرنے لگ جائے اس کو اپلائی کرنے کے بعد اور آپ کی سکین کا کلر چینج ہو جائے تو اس کو سٹاپ کر دینا ہے اپنی اپلائی کرنا اگر اس کو اپلائی کرنے کے بعد یہ ساری پرابلم آپ فیسٹ کر رہے ہیں تو سٹاپ کر اس کو اپلائی کرنا بکوز آپ کی سکین اس کو ہنڈل نہیں کر پا رہی تو اس طرح کے ریاکشن ہو رہے ہیں اپلائی نہیں کرنا ہے اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کرنی ہے اور بیٹر بھی یہ ہے کہ آپ اس کے بعد اچھا سا موشٹرائزر اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیں دیلی روٹین میں یا ہائیڈرونک سیرم اپلائی کریں تاکہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی ایڈیٹیشن یا کوئی پیلنگ ہو رہی ہے سکین بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی ہے تو ہائیڈرونک سیرم اس کو جا کے ریپیر کرو اور ڈیپلی ہائیڈریٹ کریں سو بیسٹ آپشن ہوتا ہے کبھی بھی کوئی بھی پروڈپٹ اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکین بہت زیادہ پیل کر رہی ہے یا پھر آپ کی سکین ایڈیٹیشن محسوس کر رہی ہے کچھ بھی اس طرح کا ہو رہا ہے ایڈیٹنگ ہو رہی ہے تو آپ ہائیڈرونک سیرم اپلائی کریں اب سب سے بڑا سوال کون سی سکین ٹون والے اس کو یوز کر سکتے ہیں ویسے تو نارملی آل سکین ٹون والے اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن میں ریکومنڈ کروں گی چاہئے ، ایک سکین بہت زیادہ ڈیٹیو剥ی اپلائی کرنی اپلائی کریں اپپلائی کرنا اگر آپ کسین پر کوکاکاش پیل کر ہے اگر آپ کسی طرح پر پیمپل اپلائی ہیں اپ دول رائے ہیں تو آپ نے سکین کیس guns کے رہے میں del grootمین رہ�니다 تو ان으로 پر دی decided to add them ہمارے پہ پر ب Daddy earliest خوبصوریں یار نوبر 1 پر اس کا جو ٹیکچر ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہے اور آپ کی سکن کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اسے جذب کرتے ہوئے اور آپ کی سکن ڈرائی فیل کرے گی اس کو اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ کوئی بھی موشریزر نہیں اپلائی کریں گی تو یہ ڈرائی فیل ہوگا اور آپ کی سکن اچھا فیل نہیں کرے گی سو بیسٹ وی ہے کہ اس کو اپلائی کرنے کے بعد اپلائی کریں گی سب لائے تو اکٹھ کریں گے اوہر چروم مولانے کے کامل کرنے کے بعد اپلائی کرتا ہے اور اپلائی کرو اپلائی کریں ارائی امید شغل میری ایفیڈیو चاغید سو کیا کرنا ہے آپ نے سبکرائب کرنا نہیں بولنا بیل آئیکن کا بڑھنے دبانا نہیں بولنا لائک تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے سو کومنٹ میں آپ مزید بتائیے گا آپ کون سی پوروک کے بعد میں مزید انفرمیشن حاضر کرنا چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور میرے ٹک ٹوک اور میرے انسٹراغرام کی اکاؤنٹ کو بھی فورو کرنا مد بولیے گا اللہ حافظ